دیکھئے صحیح بات تو کیا ہے جب آپ سارے گروہ کو دیکھیں اور میں واضح طور پر بتا رہا ہوں سارے کے سارے جب گروہ کو دیکھیں تو کونسا وہ گروہ ہیں جہاں آپ کو توحید ملتی ہے جہاں شرک کو واضح طور پر غلط کہا جاتا ہے جہاں پہ اللہ کے اسماع و صفات میں تحریف یا changes نہیں کیا جاتا جہاں پہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا غلط بتا جاتا ہے کونسا وہ گروہ ہے کونسا وہ گروہ ہیں جو بتاتا ہے کہ کل لبیدتین دولالہ ساری کی ساری بیدتیں گمراہی ہیں کونسا وہ گروہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طور پر ہمیں جو بات ملتی وہ ہمیں لے لینا ہے اور جو چیز ثابت شدہ طور پر نہیں ملتی ہے تو ہم اسے فالو نہیں کر سکتے کونسا وہ گروہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سارے علماء اکرام کی عزت کرو لیکن اگر کسی عالم سے کہیں پر مسٹیک ہو جائے وہاں پہ چھوڑ دو کیونکہ ہم اتباع اور پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونسا وہ گروہ ہے جو بتاتا ہے صحابہ اکرام کی عزت کرو صلف الصالحین کی عزت کرو ان کے راستے پر چلو کونسا گروہ ہے وہ بتا رہا ہے جواب تو یہی ہے جو امام احمد نے کہا وہ ہمیں بھی کہنا پڑے گا جو امام احمد بن حمبل نے کہا جس چیز کو جمع کیا ہے محدثین نے امام تحمدی نے جمع کیا ہے اور امام احمد بن حمبل نے کہا کہ اگر وہ گروہ کونسا گروہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری عمت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین علی الحق واضح طور پر کلیرلی جو حق پر ہوگا ایک گروہ رہے گا جو ہوتا ہے نا ایکزیم میں سوال آتا ہے صحیح جواب چنو اب صحیح جواب چنو میں کیا ایسا ممکن ہے کہ سب کے سب جواب غلطی دی ہوئے کوئی صحیح جواب ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا میری عمت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا وہ کلیرلی حق پر رہے گا واضح طور پر ظاہرین علی الحق رہے گا مطلب سب جواب میں ایک جواب تو صحیح رہے گا ہی رہے گا تو امام احمد بن حمبل سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ اگر احل الحدیث نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں کون سے ہے کون ہے یہ احل الحدیث نہیں ہے تو کون ہے مجھے نہیں پتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حدیث کے مطالق ہمیں علی المدینی ہمیں الگ الگ امام بخاری کا کول ملتا ہے سید سنت سے ثابت شدہ طور پر ان سب نے کہا کہ یہ احل الحدیث ہیں